بھئی دیکھئے کوئی بھی غلطی کریں پاکستان میں ہو چاہے پاکستان سے باہر ہو چاہے کوئی بندہ چھوٹا ہو چاہے بڑھا ہو چاہے کوئی سکالر ہو چاہے کوئی پرفیسر ہو چاہے کوئی ڈاکٹر ہو کوئی بھی ہو اگر کوئی غصافی غلطی کرتا ہے اسے این قرون کے مطابق جو ہے نا سزاب ملنے چاہیے ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی بندہ رجوع کر لیتا ہے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ قبول فرمانے والا ہے توبہ کس کو کہا جاتا ہے جس نے اعلانیاں گناہ کیا اور اعلانیاں ہی وہ توبہ کرے تو اس کی توبہ قابل قبول ہوگی اگر وہ اعلانیاں اپنا گناہ کرتا ہے توبہ اندر چھپکے کر لیتا ہے تو پھر کہتا ہے میں نے توبہ کر لیے جس ان کے سامنے اس نے غلطی کی ہے گستاخی کی ہے ان کے سامنے ہی توبہ کرنے کا طریقہ بھی ہونے چاہیے اس پر ڈٹے نہیں رہنے چاہیے نہ ہی دلائل دینے چاہیے بلکہ کہنا چاہیے کہ میں نے میں نے یہ یہ غلطی کیا میں اسے معافی مانگتا ہوں لیکن ہمارے پاکستان میں لوگ شخصیت پرسند ہیں اسلام پرسندنے بہت کم ہیں کہ یہ لوگ اپنی شخصیت کو بچاتے ہیں اسلام اور دین اور قرآن کے جب بات آتی ہے اس کو یہ پیچھے چھوڑتے ہیں کی حفاظت کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے ہم اسلام کی حفاظت کریں اگر کوئی بھی شخصیت ہے کوئی بھی ہے نامور ہے جب غیر نام کے مشہور ہیں یا غیر مشہور ہیں عزت صرف اس کی ہوگی جو دین اسلام کی عزت کرے گا جو اسلام کی رسپیکٹ کرے گا جو اسلام پر چلے گا جو قرآن پر چلے گا جو دین اسلام سے اٹھ کے چلے گا چاہے کوئی بھی ہو کسی فرقے سے بھی تعلق رکھنے والا ہو کسی مذہب سے بھی تعلق رکھنے والا ہو نبدین اسلام کی توہین کرے گا نبی پاہ علیہ السلام دے گا اسے سزا ملنے چاہئے اگر وہ الالعلان صحیح لفظوں میں توبہ نہیں کرتا ایسا کہ مفتی تارم مسعود نے استاخر کی اور اس کی مسجد میں جو حلق اللہ ہوا